ناظرین یوں تو دنیا میں ابھی تک دو سو سے زیادہ ممالک ہیں لیکن آج ہم جس ملک کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں وہ ہے دنیا کا سب سے چھوٹا ملک تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بے شک ویٹیکن سٹی جسے سرکاری طور پر ویٹیکن سٹی سٹیٹ کہا جاتا ہے رکبے اور آبادی دونوں لحاظے دنیا کے سب سے چھوٹی آزاد ریاست ہے یہ اٹلی کے شہر روم کے اندر ایک انکلیب ہے اور پوری طرح سے دیواروں سے گرا ہوا ہے ویٹیکن سٹی کے بارے میں کچھ تفصیلی معلومات یہ ہیں ویٹیکن سٹی تقریباً 0.49 مربع کلومیٹر کے رکبے پر مہویت ہے یعنی اس کا ٹوٹل رکبہ ایک مربع کلومیٹر سے بھی کم ہے اسے دنیا کی سب سے چھوٹی بین القوامی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے یہ مکمل طور پر روم اٹلی کے شہر کے اندر دریائے ٹائبر کے مغربی کنارے پر واقع ہے ویٹیکن سٹی کی آبادی تقریباً 825 افراد پر مشتمل ہے جو اسے دنیا کے سب سے کم آبادی والے ممالک میں سے ایک بناتی ہے آبادی کی اکثریت پادریوں پر مشتمل ہے بشمول کیتھولک چرچ کے اعلیٰ اہدداروں کے ساتھ سویس گارڈ کے ارکان انتظامی عملہ اور دیکھ بال کرنے والے کارکن ویٹیکن سٹی ایک مطلق بادشاہت ہے جس پر پوپ کی حکمرانی ہے جو ریاست کے سربراہ اور کیتھولک چرچ کے سربراہ کے طور پر کام کرتا ہے پوپ ویٹیکن سٹی کے اندر مکمل قانون سازی انتظامی اور عدالتی احتیارات استعمال کرتا ہے ویٹیکن کی اپنی پوسٹل سروس پولیس فورس اور بینکنگ سسٹم ہے ویٹیکن سٹی کی معیشت کو بنیادی طور پر رومن کیتھولک چرچ اور سیاحت کے تعاون سے مدد ملتی ہے یہ اپنے سکھے ڈاک ٹکٹ اور یورو نما سکھے جاری کرتا ہے جنہیں دنیا بار میں جمع کرنے والوں کی طرف سے تلاش کیا جاتا ہے پبلیکیشنز کی فروخت اجائب گروہ میں دہلافیس اور تہائفوی ویٹیکن کی آمدنی میں حصہ ڈالتے ہیں اپنے چھوٹے سائز کے باوجود ویٹیکن سٹی بے پناسکافتی مذہبی اور تاریحی اہمیت کا حامل ہے جو ہر سال دنیا بار سے لاکھوں ظاہرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے